ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاو کا سلسلہ جاری ہے متاثر افراد کی تعداد 28,400 تک جا پہنچی لاکو این نائنٹی فائف ماس اور گلوز آیا ہونے کی خبروں کے بعد کینیڈین حکومت نے پالیسی پر نظر سانی کا فیصلہ کر لیا کینیڈا بھر میں جاری شٹ ڈاؤن کے سبب غیر ضروری کاروبار بری طرح متاثر ہوئے ہیں جن میں سے کئی سالوں سے چلنے والے کاروبار اب بھی بند ہو رہے ہیں ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے سخت پالیسی اور بھاری جرمانے کینیڈین شہریوں کو کرونا وائرس سے نہیں بچا سکتے حکومت نے کینیڈا بھر میں یونیورسٹی اور کالیج کے طلبہ اور پچیس سال سے کم عمر کے دیگر افراد کے لیے کینیڈا سمر جابز پروگرام کا اعلان کر دیا و ایچ او کا امریکہ کے ساتھ برا سلوک رہا ہے ترمپ کا الزام کہتے ہیں کہ ایسے سلوک پر محسوس ہوتا ہے کہ و ایچ او کو چین کنٹرول کر رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تداد 21 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 1 لاکھ 35,800 ہو گئیں ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کاروباروں کے لیے مزید امداد تنخواہوں میں اضافے اور معیشت کو دوبارہ کھولنے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پریمئرز کے ساتھ وہ ملاقات کے لیے تیار ہیں جس میں ان اہم عمر پر بھی گفتگو ہوگی کنیڈین وزیراعظم نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے بھی امداد کا اعلان کیا ہے جو کمرشل رنٹ ادا کرتے ہیں کنیڈین وزیراعظم کی جانب سے کنیڈا ایمرجنسی کمرشل رنٹ اسسٹنس نامی پروگرام کی تفصیلات پر آم نہیں کی گئیں تاہم یہ کہا گیا ہے کہ سلسلہ میں وفاق اور صوبے مل کر کام کریں گے جبکہ یہ امداد اپریل مائی اور جون تک دستیاب ہو سکتی ہے کنیڈین وزیراعظم نے جانب کے کام کرتے ہیں رنٹوں کے ساتھ میں اس پروری، مای اور جون اس پرونے کے لئے بلے سے پرونیوں کو ساڑے جائیں پرونے کے لئے پرونے والی پھرونے کے لئے جاتے گوڑن رنٹل رلیکشنشپ ساتھ میں اور ہمیں اور آمنہ دیتیال شیئر کرتے ہیں ہمارے پرونے کے لئے دا جایے ترودوں نے کہا کہ ایک ہفتہ قبل بلا سوت کرز کی کا پرونیوں کا پرونی رکھا جس میں ایک لاکھ پیچانوے ہزار کرز کی منظوری دی گئی ہے جس کی مالیت تقریباً 7.5 بلین ڈالر ہے ٹرودو کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی سرحدی پابندیا ایک اہم وقت تک برقرار رہیں گی کیونکہ دونوں ممالک کرونا وائرس کے خلاف لڑا رہے ہیں وازر ہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ڈرمپ نے کہا تھا کہ دونوں ممالک کی عوام کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں اور بہت جلد کنیڈا اور امریکا کی سرحدیں کھول دیں گے ممالک کنیڈیترینinin ڈیگیاں ڈیو بارم بارہ ڈالیت اترائی ایسان کی حاصل ایساد ملطا ہے ڈیوچ کنید ہے ڈیوچ ملطا ہڈا کنید ہمیں ڈیوچ کامل رہا اچانی تکھرمان کردات لگل سب سے اس وقت راپا کردار بنامارک او توم ملطا ہوں ڈیوچ کنید لگتاب راژی أیسے ڈیوچ کنید ہیارے ڈیوچ کنید کرد بเปید ڈیوچ کنید ڈیوچ کنید تصویح بھی کانیڈا میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اٹھائیس ہزار چار سو تک جا پہنچی ہے جبکہ اس وائرس سے ہلاکوں کا سلسلہ بھی جاری ہے وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد ایک ہزار چودہ ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کانیڈا میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اٹھائیس ہزار چار سو تک جا پہنچی ہے جبکہ اس وائرس سے ہلاکوں کا سلسلہ بھی جاری ہے وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد ایک ہزار چودہ ہو گئی ہے سب سے زیادہ کیسز کینیڈا کے صوبے کوئی بک میں سامنے آئے ہیں جن کی تعداد چودہ ہزار آرٹھ سو نوے تک پہنچ چکی ہے اور کوئی بک میں ہلاکتوں کی تعداد چار سو پچانوے ہو گئی ہے آنٹیریو متاثرہ افراد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں متاثرہ افراد کی تعداد آرٹھ ہزار چار سو ستر ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد تین سو نوے ہے پرمیر ڈک فورڈ نے کہا ہے کہ لوگوں کی فلاہ و بہبوت کے لیے جلد ہی نئے منصوبے پر کام شروع کر دیں گے ان کا کہنا تھا کہ وہ لانگ ٹرم کیئر ہومز میں موجود لوگوں میں کرونا وائرس کے پھیلنے اور ناکافی سہولتوں سے پوری طرح آگاہ ہیں انہوں نے مراکز میں موجود لوگوں کے جلد ٹیسٹ کرنے اور ٹیسٹنگ کی گنجائش بڑھانے کی بھی ہدایت کی ہے دوسری جانب ایک فلاہی تنظیم کی جانب سے کیے جانے والے سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹورنٹو میں موجود مختلف پناہ گزین کیمپوں میں موجود کئی افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے کرونا سے متاثرہ ہونے والے صوبوں میں البرٹا تیسے نمبر پر ہے جہاں اب تک دو ہزار سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں اور وہاں امواق کی تعداد پچاس ہے برڈش کولمبیا میں ایک ہزار پانس سو ستر افراد کرونا ویرس سے متاثر ہوئے ہیں اور وہاں امواق کی تعداد ستتر ہے کینیڈین وزیر سہد پیٹی ہائیڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈین حکومت اپنے نیشنل سٹاک پائل سسٹم کو مزید بہتر کرنے کے لیے نظر سانی کر رہی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر سہد پیٹی ہائیڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا حکومت اپنے نیشنل سٹاک پائل سسٹم کو مزید بہتر کرنے کے لیے نظر سانی کر رہی ہے ان کا یہ بیان مقامی میڈیا میں چلنے والی ایک رپورٹ کے بعد سامنے آیا جس میں گزشتہ سال ریجنا میں سٹاک پائل ویر ہاؤس کو بند کرنے کے بعد بیس لاکھ این نائنٹی فائیف ماسک اور چوالیس ہزار میڈیکل گلفز پھینک دیے گئے تھے اس ٹاک زخیرے کے نگرانی کرنے والی کینیڈا کی پابلک ہیلت ایجنسی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ مسکورہ مارکس اور دستانیں دو ہزار نو میں خریدے گئے تھے اور ان کے استعمال کے لیے پانچ سال کی حد گزر چکی ہے جیسا کہ کمپنی نے تجویز کیا ہے کہ ماسک کی مایاد دو ہزار چودہ میں ختم ہو گئی ناقدین نے حیرت کا اصحار کیا ہے کہ حکومت نے اپنے اہم طبی سامان کے زخیرے کو کیوں زائع ہونے دیا ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے اس سامان کو ایکسپائر ہونے سے پہلے استعمال کیوں نہیں کیا وزیر صحت کا کہنا تھا کہ انہوں نے سٹوری کو پڑھا ہے اور سامان زخیرہ کرنے کے عمل پر نظر سانی کی جائے گی کینیڈا بھر میں دس ہزار نو سو انتر کاروباروں کے کیے گئے ایک سروے کے مطابق بائیس فیصد کاروباروں کی آمدنی ختم ہو گئی ہے جبکہ آدھے کاروباروں کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں مئی کے مہینے تک وہ برقرار رہ سکتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کرونا وارس کے سبب کینیڈا بھر میں جاری شیٹ ڈاؤن سے غیر ضروری کاروبار بری طرح متاثر ہوئے ہیں جن میں سے کئی سالوں سے چلنے والے کاروبار اب بند ہو رہے ہیں میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اب انہیں دوبارہ کھولنا ممکن نہ ہوگا ٹورنٹو میں انیس سو ستاون سے چلنے والے پیزا اور سپیگڈی ہاؤس نے کئی مشکل وقتوں کا سامنا کیا تہام اب وہ مکمل طور پر بند ہو رہے ہیں جبکہ متعدد کاروباروں کو ایسے ہی صورتحال کا سامنا ہے مالکان کا کہنا ہے کہ فروخت میں کمی کے سبب ہزاروں ڈالر کا کھانا خراب ہوا ہے جبکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ دوبارہ کاروبار شروع کریں کینیڈا بھر میں دس ہزار نو سو انتر کاروباروں کے کیے گئے ایک سروے کے مطابق بائیس فیصد کاروباروں کی آمدنی ختم ہو گئی ہے جبکہ آدھے کاروباروں کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں مئی کے مہینے تک وہ برقرار رہ سکتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ بھاری جرمانے محدود ذرائع کے لوگوں اور پسماندہ طبقات کے لوگوں کو غیر متناسب طور پر متاثر کرتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سخت پالیسی اور بھاری جرمانے کینیڈین شہریوں کو کرونا وارث سے نہیں بچا سکتے میڈیا ریپورٹس کے مطابق مٹھی بھر کینیڈا کے شہری ہیں جو ان پالیسیوں کے اثرات کو محسوس کر رہے ہیں جو حکومتوں نے مارچ سے لے کر اب تک کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کیے ہیں لیکن محکمہ جرم اور قانون کے ماہرین روایتی طریقوں کو ناقافی قرار دے رہے ہیں کہ پولس کو بھاری جرمانے آئیت کرنے کا اختیار لوگوں کو محفوظ بنائے گا ماہرین کا کہنا ہے کہ بھاری جرمانے محدود سرائی کے لوگوں اور پسماندہ تفقات کے لوگوں کو غیر متناسب طور پر متاثر کر سکتے ہیں کینیڈا بھر میں پندرہ سے چوبیس سال تک کے ملادمت پیشہ افراد کی تعداد میں تین لاکھ بانوے ہزار پانچ سو کی کمی واقع ہوئی ہے اور نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرعہ سولہ اشاری آٹھ فیصد تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وارس وبائی امراض کے خطرناک معاشی اثرات کی وجہ سے یونیورسٹی اور کالیج کے طلبہ اور پتیس سال سے کم عمر کے دیگر افراد نے اگر کینیڈا سمر جوبز پرگرام کے ذریعے خدمات حاصل کی تو وہ سو فیصد سبسیڈی کے اہل ہوں گے اسٹیٹکس کینیڈا کی جانب سے جاری کیے گئے ڈیٹا کے مطابق کرونا وارس نے کینیڈین معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے نوجوانوں نے اب تک کرونا وارس سے متعلق ملازمت میں کٹوتیوں کا سامنا کیا ہے پندرہ سے چوبیس سال تک ملازمت پیشہ افراد کی تعداد میں تین لاکھ بانوے ہزار پانسو کی کمی واقع ہوئی ہے اور نوجوانوں کی بیرزگاری کی شرعہ سولہ اشاریہ آٹھ فیصد تک جا پہنچی ہے جو اس صدی کی سب سے زیادہ شرعہ ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کرونا وارس کی پہلی اماجگاہ چین کے انڈسٹریل شہر وہان میں موجود لیب کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر عالمی ادارہ صحت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ محسوس ہو رہا ہے کہ چین ڈیو ایچو کو کنٹرول کر رہا ہے تفصیلات کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وارس نے تباہی مچائی ہوئی ہے ایسے سنگین حالات میں بھی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سیاست سے باز نہیں آ رہے انہوں نے کہا کہ وہان سے کرونا وارس کے جنم پر چین کے صدر سے گفتگو ہوئی جس پر بات کرنا مناسب نہیں ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کرونا وارس کی پہلی اماجگاہ چین کے انڈسٹریل شہر وہان میں موجود لیپ کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں انہوں نے ایک بار پھر عالمی ادارہ صحت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ورلڈ ہیلت آگنائزیشن کا امریکہ کے ساتھ سلوک برا رہا کہتے ہیں کہ ایسے سلوک پر محسوس ہوتا ہے کہ ڈیو ایچو کو چین کنٹرول کر رہا ہے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کرونا وارس سے مطالق ڈیو ایچو کو علم تھا کیا ہو رہا ہے مختلف ممالک نے ڈیو ایچو پر بھروسہ کیا اور پابندیاں آئی نہیں کی ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا نے دیکھا فرانس کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ورلڈ ہیلت آگنائزیشن کو کرونا وارس سے مطالق آگاہی تھی لیکن شدت کا علم نہیں تھا اس سے قبل امریکی صدر نے عالمی ادارہ صحت کو سلانہ فراہم کیا جو آنے والا پانچ سو ملین ڈالرز کا فنڈ رکواتے ہوئے کہا تھا کہ عالمی ادارہ صحت نے کرونا وارس کے معاملے پر تاخیر سے کام لیا جس پر اس کا احتساب ہونا ضروری ہے ڈیو ایچو نے سائنس دانوں اور محققین کی گمشدگی پر بھی خاموشی اختیار کیے رکھی عالمی ادارہ وقت پر فیصلے کرتا تو وبا پر کابو پایا جا سکتا تھا ادارے نے دنیا کو غلط معلومات فراہم کی صدر ٹرامپ کا کہنا تھا کہ پانچ سو ملین این نائنٹی فائف مارکس جلد ہا رہے ہیں جبکہ ہزاروں وینٹی لیٹر سے دوسرے ممالک کی مدد کریں گے ڈانلڈ ٹرامپ نے کہا کہ چھوٹے کاروباروں کو تین سے اور اب ڈالرز کے کرزے جواری ہونا شروع ہو گئے ہیں کئی ریاستیں یکم مائی سے قبل ہی کھول دی جائیں گی اس سے متعلق ریاستوں کے گورنرز کے ساتھ کل گفتگو ہوگی ان کا کہنا تھا کہ چین سے وصول کیا جوانے والا ٹیکس اربو ڈالرز کا ٹیکس کسانوں میں تقسیم کریں گے جس کی ادائیگی کے لیے وزیر زراد کو ہدایات جاری کر دی گئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اکیس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں ایک لاکھ پینتیس ہزار آٹھ سو ہو گئیں مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اکیس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں ایک لاکھ پینتیس ہزار آٹھ سو ہو گئیں کرونا وائرس کی وبا فائیو جی ٹیکنالوجی سے پھیلی ہے اس سازشی تھیوری پر یقین کرنے والوں نے بریٹش رالی کوم کے انجینئرز پر بھی حملے شروع کر دیئے ہیں کرونا وائرس سپن میں امواد کی مجموعی تعداد انیس ہزار ایک سو تیس ہو گئی جبکہ یہاں کرونا کے کیسز ایک لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو سولہ ہو چکے ہیں اٹلی میں کرونا سے مجموعی امواد اکیس ہزار چھے سو پینتالیس ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز ایک لاکھ پینسٹ ہزار ایک سو پچپن رپورٹ ہوئے ہیں فرانس میں کرونا وائرس کے باعث مجموعی ہلاکتیں سترہ ہزار ایک سو سرسٹھ ہو گئیں جبکہ کرونا کیسز ایک لاکھ سنتالیس ہزار آٹھ سو تریسٹھ ہو گئے جرمنی میں کرونا سے کل امواد کی تعداد تین ہزار آٹھ سو چار ہو گئی جبکہ کرونا کی کیسز ایک لاکھ چونتیس ہزار سات سو ترپن ہو گئے چین میں کرونا سے کل ہلاکتیں تین ہزار تین سو بیالیس ہیں جبکہ کل کرونا کیسز بیاسی ہزار تین سو اکتالیس ہو گئے برطانیہ میں کرونا سے امواد کی تعداد بارہ ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ ہو گئی ہے جبکہ کرونا کی کیسز کی تعداد 98,476 ہو گئی ایران میں کرونا وارث سے مرنے والوں کی کل تعداد 4,777 ہو گئی جبکہ کرونا کی کل کیسز کی تعداد 76,389 ہو گئی کرونا وارث سے روس میں کل اموات 232 ہوئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 27,938 ہو گئی سعودی عرب میں کرونا وارث سے اب تک کل اموات 89 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 58,62 تک جا پہنچی ہے شاہ سلمان نے نئے حکم نامے میں خصوصی موشی پیکج کی منظوری دی سعودی حکومت کی جوانب سے نیچی اور سرکاری ملازمین کی مدد کے لیے اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے